کینسر کا ڈائیگنوسس ایک بلاسٹ کی طرح ہوتا ہے جب ہم نے فیملی کو یہ بتایا کہ اس کی ٹانگ کا بچنا مشکل ہے تو فیملی کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اس مرحلے پر عام طور پر لوگ علاج چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مگر میں تحسین دوں گا ان دونوں والدین کو کہ انہوں نے اس پہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہے میری بیٹی کا نام آشیہ نور ہے یہ بلکل صحیح حالت میں تھی ایک دن اچانا ایک ایسا ہوا کہ یہ جو نا ادم لنگڑا کے چلنا شروع ہو گئی تو میں نے دو تین ڈاکٹروں کو دکھایا کسی نے اپنی رائے دی کسی نے اپنی رائے دی تو میں ایک ڈاکٹر ہے وہاں پر بچوں کے سپیشلسٹ ہے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں آپ کہیں بھی نہیں جائیں کسی ہسپتال میں نہیں جائیں آپ میرے کہنے سے ایک دفعہ آپ انٹرس ہسپٹل دکھائیں ایسا نور ہمارے پاس پانچ سال کی عمر میں آئی تھی ہوا یہ تھا کہ ان کو وہاں ہیدر آباد میں فریکچر ہوا نیک کا فیمر کا تو وہاں پر اس کو پلاسٹر اس نے ہپ سپیکہ کہتے ہیں وہ لگا دیا گیا فریکچر یونین نہیں ہو رہا تھا جوڑ نہیں رہا تھا تو پھر یہ اس کو لے کے یہاں انڈس ہسپتال ہمارے پاس آئے اس دوران اس کو کافی اس کی سوائلنگ وغیرہ جو تھی وہ بڑھ گئی تھی تھائی کے اور پھر ہم نے ان کے جو ہے وہ مزید ٹیسٹ کیے تو بائپسی سے پتا چلا کہ ان کو آسٹیو سرکومہ ہے آسٹیو سرکومہ اس ایج میں بہت کم ہوتا ہے پھر اس کو ہم نے کیمو تھیراپی شروع کی چار کیمو لگانے کے بعد پھر ہم نے جو ان کا ایمارائی کیا تو اس میں ان کے پیومر میں خاطرخہ کمی نہیں ہوئی بلکہ ایسا لگا کہ شاید یہ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے سرجری کرنے کا سوچا اس میں تانگ کے اوپر سے جا کے ایلد ہے وہ کمور کو نکالنا بھی پڑا اور ان کی جو پیلویس ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں نکالنا پڑا جب مجھے معلوم ہوا جب میرے زمین پیرو تولے نکل گئی تھی مجھے بہت دکھ ہوا بہت رونا آیا مجھے میں کیا بتاؤ آپ کو اپریشن کے بعد اس کی کیمو تھرپی جو ہے وہ ہم نے جاری رکھی کیمو تھرپی کے ساتھ پھر ہم نے ان کی ریہبلیٹیشن شروع کی اور ہمارے ڈیوارٹمنٹ نے الحمدللہ اس کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کا جو ہے وہ پروسٹی سے استطاع کیا آئیشہ کو جو انیشیلی کانسل کیا تھا وہ اس کو اس لیے یہی اس کی کانسلنگ اس کے پیرنس کی کانسلنگ میبھی اس کی تانگ نہ لگ سکے اور یہ جو انٹائر لائف ہوگی وہ بساکی کے ذریعے یا پھر وکر کے ذریعے کریں گی تو ہم نے ہمارے سے آئیشہ کو کانسل کی اور ہمارے اس کو تیار کیا اس چیز کی لیے میں ارثوپیٹک سارکوما سرجن ہوں اور آئیشہ ہماری بڑی یونیک پیشنٹ ہے ایم نوٹ ریلی ایبل تو ایکسپریس کہ میری اور میری ٹیم کی اس وقت فیلنگ کیا تھی ہمارے جو ریزنٹس تھے کیونکہ ہم نے تو اس بچی کو پچھلے پانچ چھ مہینے تک ویلچیر پہ اور گودوں میں تھائے ہوئے دیکھا ہے اور اس بچی کو چلتے ہوئے دیکھنا ایٹ واس سچ ان امیزنگ ایکسپریئنس اور اتنا ہارٹ رینچنگ تھا کہ ای کنوٹ ایکسپلین ایٹ ریلی اب اتنے بڑے پروسیجر اور آپریشن سے گزرنے کے باوجود اور اتنی لمبا عرصہ کیمو ایک سال اس کا لگا کیمو تراپی اور آپریشن میں اور الحمدللہ اب یہ اس قابل ہے کہ یہ اب سکول جا سکتی ہے نارمل بچوں کے ساتھ یہ پڑ سکتی ہے اور یہ ایک روٹین لائف میں اب آسکتی ہے اب آئیشہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آسٹرسارکوما کے ساتھ جتے بھی بچے آتے ہیں ان سب کے لیے انسپریشن ہے آئیشہ ہمارے ساتھ کانسلنگ میں بھی ہلپ کرتی ہیں بچے جن کے ایمپیٹیشن ہوتی ہے جب ہم ان کو کانسلنگ کے لیے بلاتے ہیں تو ہم ساتھ آئیشہ کو بلاتے ہیں آئیشہ ہماری مدد کرتی ہے ان کی کانسلنگ کرنے میں ان کو چل کے دکھاتی ہیں ان کو اپنے کام کر کے دکھاتی ہیں اور یہ میسیج دیتی ہے کہ ایمپیٹیشن کے بعد تھوڑ زندگی مشکل ہے لیکن ہم اس کو کس طریقے سے آسان بنا سکتے ہیں میں یہاں جب بھی آتا ہوں اس بچی کے لیے بھی روک صاحب بھی بہت اچھی سے دیکھتے ہیں یہاں کا اسٹاف ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے دیکھتا ہے